بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں آپ کے لئے لے کر آئیں وہ روایتی کھانیں جو آپ کے دسترخان کی رونک بن سکے اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ کے لئے روایتی ریسپیز لے کر آئیں بلکہ وہ انفرمیشن اور وہ ٹپس بھی آپ کو دیں کہ جو آپ مس کرتے ہیں وہ ذائقہ جو آپ کے کھانوں میں نہیں آتا تو کس طرح سے ان کھانوں کو آپ اپنے دسترخان کی رونک بنا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم وعدہ بھی کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کے لئے لے کر آئیں گے وہ روایتی ریسپیز جو بن جائیں گی جھٹ پٹ سے اور ان انگریڈینٹس سے جو آپ کے کچن میں موجود ہیں اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور آپ کے لئے لے کر آتے ہیں وہ ٹیلنٹڈ شیفز اور ایکسپرٹس جو ہمارے اس کچن میں آپ کو بتاتے ہیں وہ روایتی کھانا جو آج کل کی جنریشن مس کر رہی ہے اور کیسے مس نہ کرے روایتی کھانے جو ہیں وہ آج کل کہیں بہت دور چلے گئے ہم سے اسی کے ساتھ ہی ٹائمز آیا نہیں کرتے اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور آج کی ہماری شیف کو بلاتے ہیں جن کا نام ہے سمرا اسلام علیکم سمرا کیسی ہے سمرا الحمدللہ سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیں آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو سمرا آج ہماری کچن میں موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیا بنانے والی ہیں آج میں بنانے والی ہوں پالک چنی کی دال پالک چنی کی دال سمرا مجھے ہی بتائیں کہ آپ نے یہ ریسیپی آج کے لئے کیوں چوز کی کیونکہ کوئک بن جاتی ہے لوگوں کو جب کنفیوز ہوتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا بہت آج کل لائک کچھ لوگ بہت کنفیوز جاتے ہیں کہ کب کس طریق سے جلدی کوئی پک جائے آج کلی شادی سیزنز اینڈال تو جلدی سے پکانے کے لئے اس ریسیپی میں ایک پروبلم یہ بھی ہوتا ہے کہ پالک جو ہے جب بناتے ہیں لوگ گھر پہ تو یا تو اس کا کالر بلکل بلکل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح سے نہ ہو اس کا کالر چینج یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے دوسرا دال گلنے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نہیں گل پاتی ہے تو سمرا آئیے سٹارٹ کرتے ہوں اور ان چیزوں کو بھی ہم بتاتے چلیں گے سب سے پہلے ہم کیا کرنے والے ہیں میں نے دال رکھ دیا بوائل کرنے کے لئے اس میں ہم لوگ ہلدی آئٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا دال جو ہے وہ کیوں نہیں گل پاتی ہے اس کا کیا ہے مجھے بتائیں دار رلد کرتے رہیں گے بار بار لے دھا کے دیکھتے رہیں گے سپون دو میںیں دار رلد کررہیں گے تو وہ نہیں بوائل ہو سکتا ہے اس کو پراپر سٹیم میں بنانا ہوتا ہے ہااف چی سپون ہم دالیں گے ہااف کپ چنی کی دالیں ٹھیک ہے اس میں پانی آئٹ کر و کتنی دھیر تک رکھ دیں گے آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو کور رکھتے ہیں انتل یہ ٹینڈر ہو جائے اس کو چیک کریں گے اچھا ٹھیک ہے کھکر میں جلدی ہو جاتا ہے چنے کی دال کتنی لی ہے؟ حاف کپ حاف کپ لی ہے اچھے اس کو بھگو کے بھی رکھتے ہیں ہاں بھگو کے بھی رکھتے ہیں اس سے بھی کافی بہتا ہے تو جو اگدم سے بھائل کرنے رکھتے ہیں تو وہ بہت تنگ کرتی ہے اچھا پھر وہ بھائل نہیں ہو پاتی تو اس کو ضروری ہے تو بھگونے کے لیے کیا اس کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ 10 to 15 minutes یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ لوگ بھگو ہوتے نہیں بس بلکل وہ فوراں دال جاتے ہیں وہ ٹینڈر جلدی نہیں ہوتا تو سمرا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم پالک بھائل کریں گے اور پھر اس کو بلینڈ کر کے پھر ہم لوگ اس کے کوکنگ پروسیجر آگے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے دال لی ہے یہاں پر ہاف کپ اس کو پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اور ہم نے اس میں صرف حلدی ایڈ کی ہے حلدی ایڈ کر کے اس کو بھائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسرے برطن میں ہم پانی ہم نے ایڈ کیا اس میں کتنا پانی لیا ہے؟ اراؤنڈ ون ڈیٹر آدھ کلو پالک ہے ہمارے پاس تو ہم نے ایڈ ون ڈیٹر ٹھیک ہے اس کو ہم نے واش کر کے رکھ لیا سمرا مجھے بتائیں پانی کو کیا بوائل ہونے دینا ہے؟ پھر ہم نے پالک دال لیا ہے ٹھیک ہے پالک کا کلر کیوں چینج ہو جاتا ہے جب گھر میں لوگ بناتے ہیں؟ آپ زیادہ مسالے ایڈ کر دو گرم مسالوں کا مسالہ زیادہ ایڈ کر دو تو کالپن آ جاتا ہے اس میں بہت زیادہ کوکنگ ٹائم دے دو اس کو تو آ جاتا ہے آپ کم مسالے دالو اس میں ویسے بھی نمک دیکھ کے دانلان پڑتا ہے کیونکہ پالای کولٹی کنٹین کرتا ہے نا تو ہم لوگوں کو دیکھ کے نمک دانلان ہوتا ہے نمک بھی اس میں دیکھ کے دانلان پڑتا ہے وانانا لوگوں کا نمک بھی تیز ہو جاتا ہے اور دال میں اگر ہم نمک بوائلنگ پروسیجر میں جو آپ نے ہلدی آئیڈ کی اگر ڈال دیں گے تو اس میں بھی پروبلم ہوتا ہے کہ نہیں نہیں دال میں کوئیشو نہیں ہوتا لیکن آپ نے صرف ہلدی آئیڈ کی نمک بھی آئیڈ کیا ابھی کوکنگ پروسیجر سٹارٹ کروں گی پہلے بوائلنگ پروسیجر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمرا مجھے یہ بتائیں کہ کوکنگ کا شوق کیسے آیا آپ کے اندر مجھے اب اپنی ماما کو دیکھا ہے اپنے ماما سے بہت انسپائیر تھی تو آپ نے کھانا امی سے بنانا سیکھا ہے دیکھ کے سیکھا ہے امی سے پروپر کلاسز نہیں لی دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے تو اب کئی ایسی چیزیں جو آپ بنا لیتی ہو اور امی پوچھتی ہے کیسے بنائی ہے ہاں اب میں نے پروپر کورس وغیرہ کیا ہے تو ماما کہتی ہیں دو چار ریسی بھی ماما کہتی تو مجھے دیکھ کے دو لکھ کے دو اچھا سہی ہے کلابہ اور کیا بناتی ہیں جو گھر والے فرمائش کرتے ہیں کہ بس یہ ویک میں ایک بار ضرور بنانی ہے بنانی ہے تو آپ نے ہی بنانی ہے میں آج کل میرا چل رہا ہے ایٹالین تیش ہے آلا اولیو یہ کیا ہوتا ہے آلا مینز گارلک آلیو مینز آلیو اول تو گارلک اور آلیو اول میں پاسٹا بنتا ہے پورا سپیگیٹی کے ساتھ تو وہ بہت پسند آیا ہے میرے گھر والوں اچھا ٹھیک ہے کتنا ٹائر میں دال میں دال یہ چاہیے آپ کو نہیں تو گر وہاں سے چاہیے نہیں میں جس چاہیے اچھا اس کو ہم چیک کرتے رہیں گے بار بار جب تک یہ ڈن نہیں ہو جاتی ابھی ہے اس میں اس کو پورا کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آلا اولیو آلا اولیو اچھا اولیو اولیو ٹھیک ہے تو اس میں اور کیا ہوتا ہے کس طرح سے بنتا ہے پاسٹا ہوتا ہے یہ بٹر جاتا ہے اس میں آلی ور جاتا ہے اس میں سوری آلی ور جاتا ہے گارلک جاتا ہے چلی فلیکس جاتی ہیں پھر اس کو تھوڑا سام ساوتے کرتے ہیں ساوتے کرنے کے بعد پاسٹا وارٹر پارمزان چیز اور پاسٹا اچھا اور میں پاسٹلے دن بس اتنی سی ریسپیز ہوتی ہیں اگر یہ ریسپی جو ہے وہ کسی نے کھائی ہے ریسٹرانڈ میں اور وہ دون رہے ہیں ہی اس کی کوئی ریسپی مل جائے تو دیکھے ہمارا جو شو ہے وہ ہے ہی سی لیے کہ جلدی جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو بتا سکیں ایک جو ہے وہ ریسپی ہمارے کیچن میں بن رہیے ایک ڈش تو ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گی دوسری جو ہے وہ سمرا جو بہت اچھی بناتی ہے تو میں سوچا چلیں اس کی بھی ریسپی آپ تک ڈیلیور ہو جائے کتنی دہر ہے سمرا؟ ہینڈ میڈ جو گھر کا مسالہ ہم تیار کریں وہ بنا لے دیں بس ٹھیک ہے بنا لے یہ آپ اس کو خود ہی کوٹیں گی؟ یس ٹھیک ہے ایسا برداشت ہو گیا یہی تو وہ روایتی طریقے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مس ہو جاتی ہیں جن کو مس نہیں کرنا چاہیے مشینز کا یوز نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ زائیکہ مس ہو گیا ہے وہ چیز نہیں آ رہی تو اسی لئے وہ نہیں آ سکتی ہے تو مسالے جو ہیں وہ ہم نے لینے ہیں اور ان کو بھوننا ہے کون کون سے مسالے جائیں گے اور کتنی قوانٹیٹی میں جائیں گے یہ سب نے نوٹ کرنا ہے کالی لائچی لیں گے ہم لوگ دو عدد ٹھیک ہے ہری لائچی لیں گے ہم لوگ چار عدد ٹھیک ہے دار چینی کا ایک سٹک لیں گے ٹھیک ہے یہ وہ مسالے ہیں جن کو ہم بھوننے والے ہیں بھون کے ہم کوٹیں گے بھی جی 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 ایک دیس پتہ ٹھیک ہے چار سے پانچ لال موٹی مرچ ٹھیک ہے ریڈ چلی ہول ریڈ چلی چار سے پانچ ٹھیک ہے دو چای کا چمچ دھنیا 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 ثابت لیا ہے ہم نے ٹھیک ہے لائچ بھی چار عدد چار عدد لائچ چار عدد لائچ جائیں گی زیرا بھی جائے گا ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ثابت ثابت زیرا ایک چای کا چمچ ٹھیک ہے ثابت زیرا ایک چای کا چمچ یہ سارے جو ثابت مسالے ہمارے پاس رکھے تھے اس کو ہم اچھے سے بھوننے والے سپونے سپنے والے پاس رکھے تھے اس کو ہم کیا کرنے والے یہ جب ہمارے پالک بوئل ہو جائے گی تو ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور پھر ہم اپنا کوکنگ پروسیجر سٹارٹ کریں گے جس میں لوگ اوائل دال کے پہلے پھر ہم اپنا اپنا آنینز کو لائٹ براؤن کریں گے ٹھیک ہے پھر تمیٹو دال کے مسالے دالیں گے پھر تمیٹو دال کے مسالے دالیں گے یہاں پہ دال بوئل ہو رہی ہے اور جہاں پہ پالک کو بوئل کرنا ہے وہاں بھی ہم نے پانی رکھ دیا ہے یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مزید ہم اس ریسیپی میں کیا کرنے والے ہیں تو جلدی سے جائیے اور جلدی سے واپس آ جائیے جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں ہمارے کچھن میں موجود ہیں سمرا جو کے دال بنا رہی ہیں سمرا بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا یہاں پر جو پانی بوئل رکھا تھا اس میں پالک کو ہم نے اچھے سے کٹ کے واش کر کے اور بوئل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کتنی دیر تک 15 منٹس 15 منٹس اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے ہم نے اس کو پیال بلا لیا ٹھیک ہے تو یہ اس شکل میں آ گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہم نے تھوڑا سا کام کر لیا ہے اس کے علاوہ جو مسالے ہم نے الگ سے نکالے تھے پین میں اس کو بھون لیا ہے بھون کے ہم نے کوٹ لیا ہے ٹائم کم تھا تو ہم لوگ نے اس کو جلدیہ دیکھنا جی تو جناب ٹائم کم تھا تو ہم نے سوچا کہ ریسپی کو آپ کے سامنے کمپلیٹ کرنا ہے تو ٹائم گیسٹ کیے بغیر ہم نے اس کو بھون لیا تھا اور پھر ہم نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے سمرا اب ہم کیا کرنے والے اب ہم پروپر کوکنگ سٹارٹ کر دیں گے ٹیک ہے میں آئیل ایٹ کروں گے اور پھر اس میں پیاز ہم لوگ تھوڑا لائٹ براؤن کریں گے ٹھیک ہے آئیل اس میں کتنا لیا ہے ہم نے اراؤنڈ فور تو فائف ٹیبل سپون ٹھیک ہے فور تو فائف ٹیبل سپون ہم نے آئیل لیا ہے اور آئیل میں اب یہ جو پیاز ہم نے سلائس کر کے کٹ کر کے رکھی تھی وہ جائے گی پیاز ہم نے ایک لی ہے دو لی ہے ون میڈیوم ون میڈیوم سائز کی پیاز لی اس کو سلائس کر کر کے اب ہم اس آئیل میں ڈالیں گے اور وہ یہ اور یہ جب تک لال ہوتی ہے تب تک ہم سمرا سے اور مزید باتیں کرتے ہیں اچھے سمرا مجھے بتائیں کہ لوگ جو ایسی خواتین جو بہت نئی ہوتی ہے ایسی بچی ہیں جنہوں نے ابھی کوکنگ سیکھی ہوتی ہے پیاز لال کرتے کرتے ایک دم سے جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے اس کا ٹیز خراب ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس پیاز کو بہت دیکھنا پڑتا ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو جائے گی کیونکہ کبھی کبھی ٹائم دے لیتی ہے جو چھوڑ کے چھلے جاتے ہیں بہت تیز آنچ پر بولتے ہیں کہ جلدے لی کر کے فارق ہو جائے تو وہ آپ کو پھر کام خراب ہو جاتا ہے تو پیاز جو ہے پر اس کو پر دھیان رکھنا چاہیے سٹارٹ میں تو آپ اس کو ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے چلا کے دوسرے مسالے وغیرہ جب تک تیار کر رہے ہیں تب تک وہ ہوتی رہتی ہے لیکن جب وہ اینڈ پہ براؤن ہونے کی طرف آ جائے تو اس سے دھیان نہیں ہٹانا چاہیے ورنہ وہ کام خراب بھی کر سکتی ہے کورما بھی بناتے ہیں کورما بھی بہت مسئلہ آتا ہے بہت مسئلہ آتا ہے میں دو دفعہ کورما خراب کر چکی ہوں تیز کے چکر میں اچھا پہلے خراب کر چکیں گے اب تو اب تو مارشل ایک سپورٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہی لائٹ براؤن ہونا چلو گئی ہاف ان ہاف ہو گئے ٹھیک ہے ہونے چلو ہو گئی لائٹ براؤن یس اب ہم ادرک لیسن دال دیں گے اس پائی کے دیکھیں ہم جو ہے وہ باتوں میں لگے گے لیکن سمرا جو ہے اس کا پورا دھیان پیاس کی طرف تھا کہ پیاس ہے اس کا کام خراب نہ ہو ٹھیک ہے تو لائٹ براؤن ہو گئی ہے اس میں ہم نے ون ٹی سپون ادرک لیسن دال ادرک لیسن کا پیسٹ اد کی ہے اب کیا کرنے والے اب ہم پیورے دال دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم پیوری آج کرتے ہیں ٹومیٹوز کتنے لیے تھے آپ نے دو عدد دو عدد پیوری بھی یہ ہیں اس کی پیوری بنا کے وہ ہم نے اس میں آج کر دیے سمرا آپ ہم کیا کرنے والے مسالے کچھ آج کریں گے ٹھیک ہے ہلدی ہاف ٹی سپون ہم ون ٹی سپون لال مرچی پسی ہوئی ہاف ٹی سپون ہم نے ہلدی پاوڈر آئٹ کیا ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ ایک چلی پاوڈر آئٹ کیا ہے سالت اس میں ہز بے زائی کا ابھی میں ہاف ٹی سپون دال لیوں ٹیسٹ کے بعد پھر دال دیں گے کیونکہ پالاک آلیڈی کنٹین کرتے ہیں بلکل ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیں گے دیکھیں گے ٹھیک ہے مسالے کمپلیٹ ہو گئے جی تھوڑا سا بھون کے مسالے کو جو سمرا ہے جب تک بھون رہی ہیں جناب یہاں وقت ہو آئے ریسیپی کارٹ کے ریویو کا تو جنہوں نے ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے اور ان سے ریسیپی مس ہو گئی تو جلدی سے جائیں اور ریسیپی کارٹ کر ریویو کر کے چلدی سے فاپس آ جائیں پالک چنے کی دال اجزہ پالک آدھا کھلو چنے کی دال آدھا کھ پیاس ایک ادھت ٹماٹر دو ادھت لسن ادرک کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچ سابود دنیا دو چائے کے چمچ سابود زیرا ایک چائے کا چمچ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ لاؤنگ چار ادھت دارچینی ایک ادھت لال مرچ چار ادھت تیز پات ایک ادھت بڑی لائچی دو ادھت نمک حزب زائقہ پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ ہلدی آدھا چائے کا چمچ گارنشنگ کے لیے ہرہ دنیا ایک گٹی ہری مرچ چار سے چھے ادھت ترکیب اُبالتے ہوئے پانی میں پالک اور دو ہری مرچیں اچھی طرح پکائیں ایک مشین میں اُبالی ہوئی پالک کو پیس لیں اور ایک طرف رکھ دیں پھر چنے کی دال کو حلدی کے ساتھ اس وقت تک اُبالیں جب تک دال اچھی طرح سے پکنا جائے اب ایک پین میں دھنیا زیرا کالی مرچ لاؤنگ بڑی لائچی تیز بات کشمیری لال مرچ ڈال کر کوٹ لیں اور ایک طرف یہ مسالہ رکھ دیں ایک برطن میں تیل ڈال کر اچھی طرح گرم کریں پھر اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈال کر بھونیں پیاز کو بھوننے کے بعد ادرک لسن کا پیز ڈال کر ایک منٹ تک پکائیں پھر ٹاماٹر کی پیوری ڈال کر تیل الگ ہونے تک اچھی طرح پکائیں پھر اس میں پالک چنے کی دال نمک تیار کیا ہوا مسالہ اور لال مرچ پاودر ڈال کر پکائیں جب تک مسالہ اچھی طرح پکنا جائے ہر دنیا اور ہری مرچ سے ڈش کو گارنش کر لیں مزیدار پالک چنے کی دال تیار ہے جیزن آپ تو رسپی کٹ کے ریویو سے واپس آگے ہیں سمرا ہمارے کچن میں موجود ہے اور آئیے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہماری جو دال ہے وہ کہاں تک پہنچی جی سمرا یہاں پہ ہم نے مسالے جو ہے وہ گھننے کے لیے رکھ دیئے تھے جی اب ہم لوگ پالک دال دیں گے چیک ہے ہم نے پالک جو ہے یہاں پر رکھی ہوئی تھی اس کو اب ہم نے اس میں آٹ کر دینا ہے پیاز ہم نے لال کی تھی مسالے آٹ کیے تھے اس کے بعد ٹومیٹو پیوری جو ہمارے پاس تھی وہ ڈال کے اس کو بھون لیا تھا اور دن اب ہم نے اس میں پالک جو ہے وہ آٹ کر دی دال بھی ہم آٹ کر دی اب اس کو کتنی دیر تک پکانا ہے 10 منٹس اپراکس ٹھیک ہے اب دال بھی ہم آٹ کر دیں گے دال جو ہم نے یہاں بوائل ہونے کے لیے رکھی تھی وہ اچھے سے بوائل ہو چکی اس کو آپ کو چیک کر لینا ہے جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے دال کو گلنے کے لیے اس کے بعد دال کو بھی ہم نے اس میں آٹ کر دیا ہے اور سب کو مکس کر کے اب اس کو یہ ہے کہ ٹین منٹس تک اس کو رکھنا ہے تب تک اس کا آئل اوپر نا جائے اس تمرا جی کیا تیز رکھنا ہے اس ٹائم میڈیم ہیٹ رکھنا ہے میڈیم سو بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ٹین منٹس کے لیے اس کو کیا ہم کور کر کے رکھیں گے نہیں کھلا پکانے تاکہ جو پالک میں ہم نے بلینڈ کر کے تھوڑا سا پانی اٹ کر رہا تھا وہ رائے ہو جائے ٹھیک ہے اور جو آپ نے دال ہم نے جو بوائل رکھی اس کو کچھا چھوڑنا ہے نہیں نہیں اچھے سپاہ آپ کو ٹینڈر کر لینا اور پھر اس میں اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈان ہو گیا تو ابھی بھی کچھ اٹ کرنا ہے بس ہو گیا نہیں پچھا ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ اٹ کریں گے ہم اور پھر ہم لوگ اپنی ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے جناب تو یہ دش ہماری آگئی ہے ہم اس کو جو ہے وہ دش آؤٹ کرنے والے ہیں اور یہ سب چیزیں ہاں سے ہٹا دے ہیں ہم نے جو مسالہ بنایا تھا وہ ون ٹی سپون اٹ کریں گے بھر کونسا مسالہ جو ہم نے گرم مسالے سارے سابت لیے تھے وہ ہم ون ٹی سپون اچھا ون ٹی سپون ہم نے وہ مسالہ بھی اٹ کرنا ہے جس کو ہم نے بھون کے اور کوٹ کے رکھا تھا جی سمرا مجھے کہ مسالہ تو آپ نے زیادہ بنا لیا ہے اور جو قانٹیٹی بتائیے یہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ کسی نارمل کھانے بھی نارمل گرم مسالہ یہ نا پھوڑی قانٹیٹی اوپر نیچہ ہوئے اور کس کس چیز میں یوز ہو سکتا ہے بریانی میں بھی بھی سپرنکل لیرنگ کی سپرنکل بھی اچھا اور رایتا بناتے بھی رایتا نہیں نا نہیں ڈال سکتے ٹھیک سیف کوکنگ کرتے وے آپ اس کو یوز کر سکتے اور سمرا نے بتایا کہ بریانی میں بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں زبر دست اچھا سمرا مجھے بتائیں کہ بچے جو ہیں وہ سبزیاں بہت زیادہ نہیں کھاتے دال وغیرہ جی تو کیا کرنا چاہیے بچے زیادہ کھلانا پڑتے زیادہ زہر سی بات سبزیاں نہیں کھائیں گے گوشت سے کام نہیں چل سکتا بلکل چکن کیوب آگئی ہے موسٹلی مومز کرتی ہیں دال کھا لیں لڑکیوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے لڑکیاں دال اور سبزی سے دور بھاگتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ چکن ہمیں مل جائے تو زیادہ اچھا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ دال اور سبزی والی ریسپی جو چوز کی ہے اس کی پیچھے کیا بجائے یہ بتائیں مجھے یہ میری پھپی ہے ان کی ریسپی ہے اور یہ انہوں نے بنایا تھا تو مجھے بہت اچھا اور کوئک میل رکھا تھا تو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو ہمیشہ بھی چیز بنا بنا کے بنایا تھا میں نے کہا کچھ الگ ہونا چاہیے کچھ الگ ہونا چاہیے سمرا اگر بچے جو ہیں وہ گھر میں یہ چیزیں نہ کھائیں دال اور جیسے آپ نے پالک کھر کر بنایا تو کیا ہم اس میں میٹ کا پورشن ایڈ کر سکتے ہیں کیا کچھ الگ ہے آپ کیا کچھ کیا کچھ الگ سفیار میں پیاس پر ایڈ آٹھ کر کریں پیاس پbernہ پہال کے پیاس کاؤ پر اپنی پیاس کاؤگیا پہال سکتے ہیں پیاس پر ایڈ کر کریں پھیار چھ الگ سپنی پھییاس کے پاس پیاس کریں اپنی کول آٹھ کر کریں کوئی شکرید scars پیورشن کریں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا میٹ کا پورشن پھی ایٹ کر دیں ان کے بچے نہیں کھاتے تو آپ اس میں چکن ایٹ کر سکتے ہیں سمرہ یہاں پہ گارنشنگ کی تیاری کر رہی ہے تھوڑا سا بتاتی جائیں گے کہ کیا کر رہی ہے بس گرین چیز اور ہرہ دنیا گارنش پہ پیدال لیں گے تھوڑا سا پکاتے ہوئے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں جی جناب تو ہمارا جو ہے وہ پالک چنے کی دال تیار ہے اس کو ہم دش آؤٹ کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے فائنل لوگ کیا آتی ہے آپ کو بھی بتاتے ہیں سمرہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں ہو گیا ہے ڈانے جی زبردست اس کے اندر ہم مکھن ایٹ کر سکتے ہیں آپ گارنشنگ کے ودایت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں گارنشنگ کرتے وقت جن کو دیسی کھانے کھانے کا بہت زیادہ شوق کے اور مکھن کے بغیر جو ہے ان کا کھانا کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس میں مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں سمرہ ویسے آج کل جو ہے وہ بچوں کو چیز بہت زیادہ پسند ہے تو اس حالے سے آپ کیا کہنا چاہیے بہت زیادہ یوز کرنا چاہیے بہت زیادہ یوز بھی is not good اچھا نہیں ہے ہلسی لئے زہر سی بات ہے کسی بھی چیز کی زیادتی کسی چیز کی بھی سائنگ رہتی تو لیمیٹ میں یوز کریں شوق تو سب کو ہوتا ہے تو لیمیٹ میں یوز کریں بندہ ٹھیک ہے زبردست یہ دیکھ سکتے ہیں کتی مزیدار سی جو ہے پالک جو ہماری ہے دال کے ساتھ چنے کی دال کے ساتھ وہ تیار ہے اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے سمرہ جو ہے اس کی فائنل پریزنٹیشن کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں اس کی فائنل لک کیا ہاتی ہے گانیشن کے بعد گرین چلی جو ہے وہ سمرہ نے کٹ کر کے ٹو پیس سمن کو کٹ کیا رائٹ سلٹ کیا جی ٹھیک ہے اور دھنیا اوپر سے ہم اس میں ڈال کر اس کو اچھے سے سجا لیں گے تاکہ اس کی شکل جو ہے وہ مزے کی نکل کر آ جائے ٹن ہو گیا اب اس کو ہم یہاں رکھ دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ جو کھانے اس طرح کے ہوتے ہیں دال اور سبزیاں وہ صرف دال اور سبزیاں پورنگ نہیں ہوتی اچھی ہو سکتی ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی ورائٹی آپ کو لانی ہے تو سب کچھ اچھا ہوگا بڑے تو بڑے بچے بھی شوک سے کھائیں گے اسی کے ساتھ ہی جناب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہم شور آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کچھن میں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت دیجئے پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شیف اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے اللہ حافظ موسیقی